بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا آئی ایس آئے کے ہیڈکوارٹر کا دورہ یہ کس لیے تھا بہت سی اس پر باتیں ہو رہی ہیں اور بڑا اہم دورہ اس کو کہا جا رہا ہے اب دو بہت اہم پہلویں اس کے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اس دورے سے ایک تیر سے دو شکار ہوئے ہیں اس بارے میں بات کروں گا اصل میں اس دورے سے پہلے ہو کیا رہا تھا کیا باتیں ہو رہی تھیں اس بارے میں بات ہوئی ہے اب پینٹاگون کی طرف سے امریکی پینٹاگون کی طرف سے یعنی ان کی وزارت دفاع کی طرف سے خبر آئی کہ جی پاکستان کی طرف سے ہمیں ائر سپیس اور گراؤنڈ سپیس ہے وہ جاری رکھنے کی بات ہوئی ہے ان سے معاملہ ہے اسی طرح سے افغان میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ جی پاکستان کے علاقے میں پاک افغان سرد پر بیس بنائی جا رہی ہے بیس دی جا رہی ہے امریکہ کو یہ بڑا اہم ہے تو اس طرح سے یہ جو افغانستان سے امریکی انخلہ ہے اس کے حالے سے خبریں چلنا گئی پھر پاکستان کے وزیراعظم ران خان کے نیشنل سیکرورٹی ڈیوائزن ہے مہید یوسف ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے امریکی ہممند سب سے تو یہ بڑی چہمگوئییں شروع ہو گئی کہ پاکستان بیس دے رہا ہے پاکستان ائر سپیس بھی دے رہا ہے اور ائر بیس بنا کر بھی دے رہا ہے امریکہ کو یہ بڑی اہم چیز ہے دوسری بات جس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں وہ ہے کہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے مسلسلی باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب سیول اور ملٹ ریلیشن بڑے خراب چل رہے ہیں ایک پیج پر نہیں ہیں یہ باتیں ہونے لگ گئی کہ جی لڑائی چل رہی ہے لڑائی میں بھی یہ کہ جنرل قمر جبید باجوہ صاحب ایک طرف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو ہی اور دیکھ رہے ہیں اور قمر جوید باجوہ صاحب نہیں جناب وہ پریشان ہے کہ یہ کیا حالات ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں اور فیض حمید صاحب عمران خان کے ساتھ ہیں یعنی ایک پیج پر سیولیٹ ریلیشن تو اور دور کی بات یعنی ملٹری جو ہے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پاک مل جائے گی ٹوٹر پہ میں دیکھ رہا تھے سب باتیں ہو رہی تھیں تو اس کا بھی تحرک ہو گیا ہے اچھا اب میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ محمد زبیر صاحب کا بیان شاید خقان عباسی کا بیان وہ آپ دیکھ لیجئے کیا باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب کس طرح سے حالات خراب ہو گئے ہیں عمران خان اور فوج کے درمیان اور یہی نہیں بلکہ ہماری صلح ہو گئی ہے یہ باتیں ہونے لگ گئی تھیں تو پہلے تو آپ یہ تصویر دیکھئے کہ یہ تصویر بہت کچھ بتاتی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب گئے ہیں اور یہ آئیس آئے ہیڈکورٹر کا دورہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اور وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں آپ کو اس میں تینوں سرویسیز چیفز نظر آئیں گے یعنی جنرل قمر جوید باجوا صاحب ان کے ساتھ ائر چیف اور بہریہ کے چیف بھی آپ کو نظر آئیں گے پھر چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو کہ ہیڈ کرتے ہیں ایک طرح سے یعنی تینوں جو افواج ہیں ان کو بہری بری اور فضائیہ کو تو وہ بھی اس میں شامل ہیں پھر آئیس آئے کے چیف جنرل فیض حمید صاحب تو ہیں ہی اچھا عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو دونوں طرف نظر آئیں گے آرمی چیف بھی اور فیض حمید صاحب بھی تو یہ اور بارڈی لینگویج بھی بہت سی چیزوں کو واضح کر رہی ہے ساتھ یہ دیکھئے کہ کتنا ہم دورہ ہے کہ اس میں وزیر دفاع بھی آپ دیکھ رہیں گے کہ جی ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ تھے پھر وزیر اطلاعات و نشیات فواد چوہدری ہیں وزیر داخلہ بھی اس میں موجود ہیں شیخ رشید صاحب اور وزیر خارجہ شامل رشی صاحب بھی جو اپنے ابھی حالیہ امریکہ کے دورے سے بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے اہم علاقاتیں کیا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے وہاں پر بھی بہت اہم باتیں ہوئی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس معاملے ہوگا بڑھانا ہے امریکہ بس یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایک تو سیف پیسج ملے ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اور جب یہاں سے نکل جائیں تو اس کے بعد جس طرح امریکہ جہاں سے بھی جاتا ہے وہاں تباہی پھیلا کر جاتا ہے تو افغانستان میں اگر امن لکھنا ہے تو اس کے لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اب پینٹیگون کی جو خبر ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے اس پر میں آؤں گا کہ امریکہ ماند رہا ہے کہ پاکستان کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان ہمیں چاہیے پاکستان ہمارے ساتھ کھڑاؤ تو یہ بڑی اہم بات ہے تو پہلے جناب ڈومسٹک بات کر لیں محمد زبیر صاحب کا یہ بیان جناب جو کہ اخبارات میں چھپ گیا انہوں نے انٹریو میں بات کہی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جنگ میں بھی یہ چھپا کہ جی راولپنڈی سے صلاح ہو گئی ہے تحریک انصاف کو یہی خوف ہے یہ محمد زبیر صاحب کا بیان چلا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں راولپنڈی سے صلاح ہو گئی ہے سیڈی کھینچنے کی دیر ہے مسئلہ تحریک انصاف کو ہوگا صلاح ہوئی یا سیز فائر نہیں کہہ سکتا ایک فریق گولہ باری کرے گا تو دوسرا بھی خاموش نہیں رہے گا ترجمان نواز شیف اور مریم نواز زبیر محمد زبیر نے ان خیالات کا ہزار ایک انٹریو میں کیا ہے کیونکہ یہ نواز شیف اور مریم دونوں کے ترجمان ہیں تو یعنی دونوں کی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری صلاح ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے محمد زبیر نے کہا پاکستان مسئلہ لیگ سب سے پرانی وزمیدار پارٹی ہے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور زبیر صاحب کی ملاقات اور اس بارے میں کیا کہا گیا مریم صاحب نے کہا ہمارا تو کوئی پیغام لے کرنے گئے کوئی ملاقات نہیں ہوئے اور اس کے بعد پھر آئیس پی آر کو کلیر کرنا پڑھا کر جی ملاقات ہوئی دو دفعہ ملاقات ہوئی اور مریم اور نواز شیف کے بارے میں ہی بات ہوئی تو وہ آئے آدھ ہے آپ کو سارا کچھ تو بہرحال اب زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مسئلہ لیگ پرانی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میشہ اچھے رہے ہیں چال ماشال لگنے کے وجہ سے اس کا اثر اس روخ سیاست میں رہا ہے اور بہت حد تک بہت سی چیزوں میں ابھی بھی ہے جہاں ہم عزت کرتے ہیں بہی بہت سی چیزوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے ہماری صلاح ہو گئی ہے ہماری صلاح ہو گئی ہے اور یہی ڈر خوف ہے پی ٹی آئے کو آپ جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے کریں گے سیڑھی کھینچنے کی دیر ہے مسئلہ طریقہ انصاف کو ہوگا اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ حالات ٹھیک ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جناب نہیں سیم پچ پر نہیں بس آرمی کچھ کرنے لگی ہے گرانے لگی ہے یہ عمران خان کو اور جناب یہ نواز شریف صاحب کے ترجمہ نہیں باتیں کر رہے ہیں اچھا پھر میز بان نے سوال دوبارہ پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رونپنٹی سے صلاح ہو گئی ہے اس کے جواب میں مہد زبیر کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی ہوئی تھی آپ ایسے صلاح کا کہہ رہے ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر کیا ہو میز بان نے سوال کیا کہ سیز فائر ہے یا صلاح ہے محمد زبیر نے کہا کہ میں نہیں جانتا سیز فائر یا صلاح میں کیا فرق ہے اچھا اسی کے ساتھ آپ دیکھئے کہ جناب آسمہ شرازی صاحبہ ان کے پروگرام میں کیا بات ہوتی ہے اور اس میں شاہد خاقہ نباسی صاحب آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر آسمہ صاحبہ بقاعدہ ٹویٹ بھی کرتی ہیں اور وہ یہ کہ جی پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں یہ شاہد خاقہ نباسی نے کہا کیونکہ سوال آسمہ شرازی صاحبہ نے کیا تھا کہ کیا حکومت اور یعنی فوج ایک پیج پر ہیں تو اس کے جواب میں پھر بات کرتے ہوئے شاہد خاقہ نباسی صاحبہ کی زیراعظم یہ ساری بات کرتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی تصویر کا میں آپ کو بتا دیا یہ تو جناب اب لوکل ایشیو جو تھا ایک پیج کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سارا کیا نون لیک کہتی رہی اور شہباز شیف صاحب جو ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں حالیہ ملاقات بھی آپ دیکھئے کہ ساری پی ڈی ایم کو کہلیں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اور اے این پی سب سے ملنا چاہ رہے تھے انہوں نے جو اشائیہ دیا تو اس میں یہی پیغام تھا کہ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ آئیں اور میں تو ہوں ہی چودر نصار صاحب بھی با آ رہے ہیں علف لینے تو ہم سب مل کر جناب اسٹیلیشمنٹ سے پھر بہتر کر لیں گے اور ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو یہ آئیس آئی ہیڈکوارٹر کے دورے سے وہ چیزیں تو خود بخود اب ختمی ہو جانے چاہیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اب بھی شک و شباہ تھا میں نے آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ بتا دی ہیں نون لیک کی وہ کس طرح سے شک و شباہت پیدا کرنا چاہ رہے تھے تو ایک تو جو میں نے ارس کیا تھا کہ ایک تیر سے دو شکار تو اس ملاقات سے اس دورے سے ایک تو وہ سب چیزیں زائل ہوگی تو امید ہے ہی چیزیں واضح ہو جائیں گی تو بہت جلدی ہم آپ بات کر لیتے ہیں بیرونی سطح پر دے گی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت سب سے اہم جو ہے اس ملاقات میں یہی بات ہے کہ امریکہ کا جانا اور افغانستان میں امن سب سے زیادہ ضروری افغانستان کے بعد پاکستان کے لیے امن کیونکہ افغانستان میں حالات قراب ہوتے ہیں تو براہ راست جس ملک پر اثر ہوتا ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت میں وہاں سادشیں رچائی ہوئی ہیں وہ پھر اس میں ایکٹیو کرے گا اور اس کو تو کسی طرح سے بھانی رہا کہ اب اس کا وہاں پر اس طرح رول نہیں ہے جس طرح کب وہ چاہتا تھا اگرچہ ابھی بھی افغانستان کے صدر جا کر انٹریوز دیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی میں کس طرح معاملات کچھ خرابی چلتے رہے ہیں یہ سب باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہمارے ہاں خود صافی اس طرح بات کرتے رہے ہیں اب دیکھئے ایک تو محید یوسف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بلکل یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پر کس طرح سے ہم ٹائم رکھنا ہے کس طرح ماں پر بہتری لانی ہے اور محید یوسف نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر تو پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی ملاقات ہوئی اپنے ہم مند سب سے اور اس چیز کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اس میں ٹوٹر پہ بھی محید یوسف صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے کس طرح سے کوپریشن آگے لے کر چلنی ہے پاک یو ایس پائلیٹر لیشنز کو آگے لے کر چلنا ہے کس طرح سے اور بہتر کرنا ہے ان چیزوں کو تو اس پر بات ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا پینٹیگون کی جو خبر ہے اگر آپ اس کو دیکھئے جو پینٹیگون کی طرف سے خبر چلائی گئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اب آپ دیکھئے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کنٹینیو کرے گا ہمیں ائر سپیس بھی ہمیں دیتا رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں گراؤن جو سپیس ہے وہ بھی دی جائے گی اب یہ خبر آئی تو یہ چلال آگیا کہ ابھی میں افغانستان کی طرف آتا ہوں افغانستان کی میڈیا آپ کو پتا ہے کس کے کنٹرول میں اور وہ کس طرح کی خبریں ہمیشہ دیتا رہتا ہے تو یہ جو کیپشن آپ کو نظر آئے گا پینٹیگون کی خبر کے حوالے سے وہ ہے پاکستان تو کنٹینیو گیڈنگ ائر گراؤن ایکسس پینٹیگون نے کہا ہے اچھا یہ سوالات وہاں پر ہوئے امریکی شخصیات سے کہ کتنا تعبون ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ یہ انخلاق معاملے میں اور افغانستان کے معاملے میں تو انہوں نے کہا پاکستان کلٹیکل ہے اس کی سپورٹ اس کے بغیرے تم کچھ کاری نہیں سکتے لہٰذا یہ بات بڑی اہام ہے یہ وہ بریفنگ دیتے رہے اسی میں کہا کہ پاکستان پاکستان اس آلاؤڈ امریکہ نکلنا ہے تو اس کو ائر سپیس کی ضرورت ہوگی گراؤنڈ کی بھی ہوگی تو اس کے لیے بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اب اسی طرح سے کس طرح ہوا اب یہ انڈیپینڈنٹ کی خبر دیکھیں آپ افغان میڈیا میں یہ میں آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا کہ افغان میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے قبائلی افغانستان کی پزواک نیوز ایجنسی اور کابل نیوز نے اپنی رپورٹس میں کہا کہ امریکہ نے پارا چنار میں فوجی اڈا بنانا شروع کر دیا ہے رپورٹس کو مطابق مقامی بشندوں کہنا ہے کہ روزانہ آٹھ سے دس فوجی الیکاپٹر شلوزان کے علاقے میں آتے ہیں اور یہ کہ شلوزان اور ترمنگل میں چیک پوستیں بن رہی ہیں جبکہ مقامی افراد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں افغان میڈیا کا یہ دعوی ایسے وقت میں سامنے آیا جب دو ہفتے قبل پاکستانی وزیر خارج شامل قریش نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاق بعد پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا پاکستان اس پاسے طور پر کر چکا کوئی اڈے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور خود آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا امریکہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے شامل قریش نے کہا افغان امن عمل کے لیے ہمارا کردار ایک سہولتکار کا ہوگا امریکی فوجی اڈے کے حوالے سے جب پانا چنار کے مقامی صافیوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے افغان میڈیا کی رپورٹس کی تردید کر دی انہوں نے کہا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب غلط ہے اس کی تفصیل بھی ہے انڈیپینڈنٹ میں آئی ہوئی ہے اس پر نہیں جاتا اچھا پھر امریکی فوج کے سنٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کیت ایف میکنزی نے اپریل میں صافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ امریکہ کے فیل وقت افغانستان کے ہمسائے ملکوں کے ساتھ فوجی اڈوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کوئی معاہدہ نہیں لیکن وہ پر امید ہیں کہ امریکی فوج کے انخلاص سے قبل ایسے معاہدے ہو سکتے ہیں انخلاص قبل ہمیں کوئی اڈے دے دیں یہ دے دیں جو کوئی اس کو نہیں ملے دے اس لحاظ سے یہ سب باتیں یہ ایسے ہی گھڑی جاتی ہیں اور امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے کا اعلان پاکستان واضح طور پر کر چکا ہے یہی پاکستان کی افیشل پوزیشن ہے اور اگر کچھ ایسا ہوگا جو بھی کرنا ہے اسی حوالے سے یہ میٹنگ ہے کہ کس طرح کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں پاکستان نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے افغانستان میں امن کو اکنی بنانا ہے امریکی فوج جہاں سے نکل رہی ہے کس طرح اس کو اعلی ہے یقینی بنانا ہے امریکہ کے کہ یہ نہیں یہاں سے تم بھاگ جاؤ اور پیچھے تباہی پھیلا جاؤ امن خائم رکھنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ضروری ہیں اور یہ امریکہ خود باندھ رہا ہے کہ پاکستان کے بغیر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو یہاں تک پاکستان نے امن عمل کو پہنچایا ہے ظاہر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ آگے بڑے اور پاکستان فینسنگ بھی جس طرح کافی حد تک کر چکا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوتا ہے وہاں سے دشت گر جب آتے ہیں تو یہ نہیں کہ امریکہ جا رہا ہے اور اس کے بعد وہاں پر جو مرضی ہوتا رہے غان اومد آنکھیں بند کر لے وہاں پر دائش اور ٹی ٹی پی اور جو مرضی کرتے رہے یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ دورہ بہت زیادہ اہم تھا اللہ حافظ